اسلام علیکم ویڈیو ہم ڈیمو کر کے دکھائیں گے ہیر کلر لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو ذکر کیا تھا ان ایلٹی میٹ بلونڈ کلر کا جسے ہم اپنے بالوں کو ڈائریکٹ لفٹ کر سکتے ہیں اور بالوں کی بیس کلر کو چینج کر سکتے ہیں تو آج میں جو ویڈیو جس میں کلر پر بنا رہی ہوں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ میرے پاس ایلٹی میٹ بلونڈ کی ایک ٹیوب ہے جس کا نمبر ہے ففٹین الیون یہاں پر میں آپ کو نمبر دکھاتی ہوں یہ ففٹین الیون اس کا شیڈ ہے اور ہم آج یہ یوز کریں گے اور یہاں پر ون ٹو کی ریشو یہاں پر منشن ہے یعنی اس ایک ٹیوب کے ساتھ دو ڈیویلپر جائیں گے تو میں یوز کروں گی فورٹی والیوم کے ڈیویلپر اور میرے پاس دو ڈیویلپر ہیں میں نے اسی لئے دو ڈیویلپر بائی کیے تھے کیونکہ اس کے ساتھ دو ڈیویلپر یوز ہوں گے تو میرے جو بال ہم نے چینج کرنے کلر وہ تقریباً 3-4 لیول کی ہیں بلیک ہیں اور ہم چاہ رہے ہیں کہ لائٹر شیڈ کی طرف جائیں فیشن شیڈ آ جائے ہمارے بالوں میں تو آج کی ویڈیو آپ اینڈ تک دیکھئے گا میں آپ کو ریزلٹ بھی دکھاؤں گی تو میری ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے دیکھنا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ میری نئی ویڈیو کی نوٹیفکیشنز آپ کو ملتے رہے تو سب سے پہلے یہاں پر کسی بھی ایک بال میں جس میں آپ ہیئر کلر بناتے ہیں اپنی ٹیوب سے ہم کلر نکال لیتے ہیں اور یہاں پر میں کلر نکال رہی ہوں اور اس کے بعد ہم اس میں ڈیویلپر ڈالیں گے اور اس کی بہت اچھے سے ہم نے مکسنگ کرنی ہے بہت اچھے سے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ ہمارا کلر جو ہے وہ بالوں میں ایک جیسا آئے تو یہاں پر نکالنے کے بعد اب ہم اس میں ڈیویلپر ڈال دیں گے تو یہ کلر جو ہے یہ ہمارے بالوں کو لفٹ کرتے ہیں ڈائریکٹ اور ہمیں کٹ ڈاؤن کی یا بلیچ کی ضرورت نہیں رہتی اور پالر میں بھی آپ کو پتہ ہے جاتے پیسوں میں آپ یہ کروائیں گے اتنے پیسوں میں آپ کئی دفعہ خود کلر کر سکتے ہیں تو اس طرح سے آپ گھر بیٹھے بہت آسانی سے اپنی بیس کلر چینج کر سکتے ہیں اور نہ کٹ ڈاؤن کرنے کی ضرورت ہے نہ بلیچ کرنے کی کہ اگر آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کے بال خراب ہو جائیں گے تو آپ یہ والے کلر ٹرائی کیجئے اور اس لیے میں نے یہاں پر یہ ویڈیو بنائی ہے تاکہ میں آپ کو اس کا لائیو ریزلٹ دکھا سکوں تو یہاں پر دونوں ڈیویلپر میں نے اس میں مکس کر لیا ہے اور بس اس کو تھوڑا ذرا اچھے سے میں مکس کر لی ہوں تاکہ یہ اس کے اچھے سے ایک بلینڈنگ ہو جائے اور اس کے بعد ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں تو اس طرح سے ہم نئے پیریہ سے نیچے سے شروع کریں گے اور ایک ایک سیکشن لے کر ہم نے ایک ایک انچ بالوں کو روٹ سے چھوڑ کر لگانا ہے کیونکہ 40 والیم یا 30 والیم کو آپ روٹ پر نہیں لگاتے کیونکہ اس سے آپ کے یا تو بال گر سکتے ہیں یا کوئی بھی پرابلم ہو سکتی ہے سکن میں کیونکہ سکن میں اگر آپ نے لگانا ہے تو آپ 20 والیم یوز کرتے ہیں لیکن ڈائریکٹ کلر اس کو لفٹ کرنے کے لیے ہمیں 30 یا 40 والیم چاہیے تو اس طرح سے آپ نے کوم کلر کر دینی ہے اچھے سے بالوں میں لگا دینا ہے اور اس کے بعد میں نے سر کے اوپر شوپر لگا دیا تاکہ اس میں کچھ ہیٹ پروڈیس ہو تو یہ ہے بیفور اور آفٹر ریزلٹ میں نے آپ کو پہلے بال دکھا ہے جو بلیک تھے اور ڈائی کرنے کے پاس یہ شیڈ آیا ہے یہ لائٹ میں دکھا رہی ہوں آپ کو اور یہ بغیر لائٹ کے آپ کو ریزلٹ دیکھیں کتنا خوبصورت شیڈ آیا ہے براؤن اور بیس چینج ہو چکی ہے بہت زبردست شیڈ آیا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ مجھے ضرور بتائیے گا اور اگر کوئی آپ کی کوئیسنز ہیں تو آپ کمنٹ سیکشن میں کر سکتے ہیں میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے با با